شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو دوستو آپ سب طفان نوح کے بعد کیا ہوا کتنے انسان زندہ رہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ طفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تضاد اسی تھی روح زمین کے یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی الادوں نے دنیا کو نئے سلے سے بات کیا انتیزار نوسوٹھانوے قبل مسیح میں کشتی نوح سے اتر کر پہلے یہ لوگ عبابن کے طرف بات ہوئے جس کا نام سوک السمین یعنی اسی افراد کا بزار رکھا گیا یہ بہتر زبانیں بولتے تھے جب کب آزا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے انہیں ایک نئی زبان سے روشناس کیا یہ تہترین زبان تھی اور اس زبان کو آج ہم عربی کے نام سے جانتے ہیں بابل کا شہر طفان سے پہلے موجود تھا شہر اسی لیے ایک ہمورک نے لکھا ہے کہ ان اسی افراد کی عبادی میں اضافہ ہوا تو انہوں نے بابل میں سکونت اختیار کی اور اسے نئے سیرے سے عباد کیا ابتدا میں اس کا رقبہ چھینوے کلومیٹر تھا ان کی فضائش نسل کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ ایک لاکھ عبادی ہو گئی تو انہوں نے بابل سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں رہیش اختیار کی اور پھر یہ دنیا کے مطلب فیصوں میں پھیلتے چلے گئے ترہیت کے علاوہ وہ تمام تواریخ عالم میں حضرت نوخ کے بیٹوں کی تداد چار بیان کی گئی ہے ان میں سے یام توفان میں ڈوب کر مر گیا جبکہ باقی تینوں بیٹوں کے تینوں بیٹوں کے نام سام، ہام اور ریافت بیان ہوئے ہیں ان میں سے سام کو اشیاء، ہام کو افریقہ اور ریافت کو یورپ اور امریکہ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے یعنی کہ حضرت نوخ علیہ السلام کے تین بیٹے رہ گئے جو بقایا نام، سام، ہام اور ریافت بیان ہوئے ہیں ان میں سے سام کو اشیاء، ہام کو افریقہ اور ریافت کو یورپ اور امریکہ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے مگر بھی مفقرین بھی اس عمر پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں مجود تمام اقوام حضرت نوخ کے تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں سامی و نسل تمام افراد سام کی اولاد میں سے ہیں افریقہ کے سیاہ، ہام، مصری اور بعض مشرقی قوام ہام کی نسل سے ہیں جبکہ یعفت کی نسل کے کچھ لوگ یورپ اور امریکہ اور بعض برسگیر میں عباد ہیں ان میں سے سام کو یہ عزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اتارے جانے والے تمام انبیاء اقرام اس کی نسل میں سے تھے یعفت کے دس بیٹے تھے جن کا نام ترق، اردیز، چین، ہمبر، مجوج، مادی، یدان، تبول، مسک اور تیراز سے ان میں سے ترق کو ترقستان کا جدہ امجد کہا جاتا ہے جبکہ اس کے بیٹے خالج کو خلیجوں کا مورس عالق راہ دیا جاتا ہے اس طرح چین کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام چینی قوام اس کی نسل سے ہیں توبل اور مسک نام کے شہر حراب امروس میں موجود ہیں ہمبر کے تین بیٹے تھے جن کے نام عشق ناز، ریفت اور تجرمہ بتائے گئے ہیں جبکہ یدان کے چاروں بیٹے علیہ، تریس، کتی اور دعا دانی کے نام تواریخ میں محفوظ ہیں سام کے بیٹوں کی تداد گیارہ بیان کی گئی ہے ان کے نام علام، کہتان، اسورہ، آد، کتبہ، ارکفسرد، نود، کیے، یود، ارشد اور آرام بیان ہوئے ہیں ان میں سے آرام کے چار بیٹے تھے جن کے نام عوض یا عوض کے تھے جتر حول اور حس تھے جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا یعنی حضرت سالحہ تھے اور آق قوم آدھ کے پگمبر تھے عوض یا عوض کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام آدھ اور دوسرے کا نام عبیل تھا اس عبیل کے بیٹے یسرب نے ایک نسبتی بات کی تھی کہ اس کے نام کے مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا سام کے بیٹوں میں سے عرام کے علاوہ صرف عرفقصد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں مجود ہے یوں بھی مندرجہ زیل بلا اور مندرجہ زیل تمام شجرہ ہائے انصاب تواریخ ترہی سے مخوض ہیں اس لئے ان کی صداقت شک و مشبہ سے بلاتر نہیں عبیل کے مطابق عرفقصد کے دو بیٹے شالخہ اور کمورس تھے بعض تذکرہ نگاہوں نے کہ مورس اور کیو مورس کو ایک ہی بتایا ہے جو فارس کا جدہ امجد تھا لیکن بعض انہیں لیدہ 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 گردانیں بتاتے ہیں کہ مورس کے چھے بیٹے عراق فارس سیاق شام تور اور دمغان اپنے اپنے لاکھوں اور ان کی نسلوں کے مورس اللہ کہلائے ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اور فقصد کے دوسرے بیٹے شالخ کو بابیل صلحہ کہتے ہیں اور اس کے ایک ہی بیٹے بریہ آبر کا تذکرہ کرتی ہے اسلامی تاریخ کے مطابق یہ حضرت حود ہیں جو قوم آدھ کے پغمبر تھے حضرت صالحہ کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک کارام فالد یا فلج تھا اس بالک سریانی بھی کہتے ہیں سریانی زبان میں بالک کے مینے تقسیم کرنے والے کے ہیں اور روایتوں کے مطابق ان سے سب سے پہلے زمینوں کو اولاد آدم کے تقسیم کرنے کی رسم ڈالی تھی یہ حضرت ابراہیم کے جدہ امجد تھے جو ان کے پوتے کے پوتے تھے حضرت صالحہ کے دوسرے بیٹے یکتان کسیرل اولاد تھے انہیں کہتان یکزان یکتون یکتین اور وقتین بھی کہا جاتا تھا ہے ان کے بیٹوں کی جدہ چودہ اور فرباد میں بانہ بیان کی ہے یا اپنے قبیلوں کے سربراہ بنے یا ان کے نام سے قبیل شروع ہوئے یہی عرب آربہ ہیں ان کے نام سلکار اغزال صلف المواد اور حرصہ و موت ارخاص مدوام آبول اپنے مائل صباہ افیر اوہیلیا اور یوباب تھے ان میں سے یوباب یا عرب کا پوتا صبابن یشبج شہان صباہ کا جدہ امجد تھا جنہوں نے ڈیٹھ ہزار سال تک یمن اور پھر پورے عرب اور افریقہ پر حکومت کی حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والی مشہور مشہور ملکہ صباب بلکیس کا تلق انہی شہان صباہ سے تھا حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہام کے دس بیٹے تھے ان کے نام بویا فوت، حبش، کوش، افرانج، سند، قرآن، حرمز، مسرہ اور ہند تھے ان میں سے حبش کی اولاد نے حبش آباد کیا کوش کے کچھ چھے بیٹے تھے ان کا نام صباہ ہو لیا صبتہ اور ماں صبقتہ اور مروض تھا یہ وہی مروض ہے جسے کشتی نوح سے اتنے والے اتنے والوں نے اپنا پہلا بادشاہ تسلیم کیا لیکن اس کا اس خاندان مروض سے کوئی تلق نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آران ان کے جدہ امجد کا نام ارغو تھا اروبی ہام کی نسل سے تھا اور تاہم یہ ملوم نہیں کہ ارغو ہام کے کس بیٹے کی اولاد تھا سندھ کا سندھ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اس کے دو بیٹے تحت ارملتان تھے ان میں سے تحت نے سندھ کا شہر تھٹھا ارملتان نے بنجاب کا شہر ملتان آباد کیا قرآن کے نو بیٹے تھے ان کے نام سے داحت ابیوسی اجور اروجی جرہاش ہوئی ارک لینی اور ہماکی تھے بعض لوگ قرآن کا شہر کو جدہ امجد بھی کہتے ہیں کیونکہ ماضی میں شہر کو قرآن بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ روایت یہ منصطب نہیں اس طرح مصر کو مصریوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اس کے بیٹوں کے نام بدومی انامی لیامی انفوسی فتردرسی قسلوجی اور قطفوری بیان کیے گئے ہیں ہام کے ایک بیٹے ہندوستان کا مورس آلہ کہا جاتا ہے اس کے چار بیٹے تھے جن کے نام یورپ دکن نحروال بکنگ تھے بنگنے بنگالوں کا اور یورپ نے مشکری ہندوستان کی دوسری قوموں کا جدہ امجد تھا لیکن دکن اور اس کے تین بیٹے مرہت کنھڑ اور طلنگ دکن کی مختلف قوموں کے مورس آلہ کہلائے اچھا تو دوستو مجھے تو یہ لگا کہ میری آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹک ہے پلیز اگر آپ کو میری آج اچھا لگی ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک اور ایک کمینٹ ضرور کریے گا تینکس فور وچ اللہ حافظ مجھے تو کمینٹ